موسیقی 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 یا یہ دونوں بھائی پرنامہ میں پکڑے گئے تھے حسین نواز نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں یعنی اس کی ملکیت ہے مریم نواز صاحبہ کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نکاب ہو گیا ہے نگران حکومت الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اخبارات میں بہت ساری جگہوں پر چھپی ہے تو میں آپ کو ایزیٹیز پڑھ کے سنا رہا ہوں ایکسپریس نیوز سے ایکسپریس کی جو آن لائن ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ خبر موجود ہے وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے فافن سمیت پانچ ریپورٹس کے باوجود وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو اسطیفہ دے دنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحقام آنے تک کرزہ جاری نہ کیا جائے سیاسی استحقام نہ ہونے کی وجہ سے جو کرزے کے پیسے ملیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک دوڑے دن پہلے کہ جو تنخواہیں ادا کر رہی ہے حکومت وہ کرزے کے پیسے سے ادا کر رہی ہے جب میں نے ایک سال پہلے یہ بات کی تھی تو میرے اوپر بہت بوچھاڑ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ اٹیک کیا تھا میرے پہ پی ایم ایل این نے اور باقی سیاسی جماعتوں نے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں آج اس بات کی تصدیق پاکستان کے وزیر آدم نے خود کی ہے کہ ایک چائے کا کپ بھی جو ہم پیتے ہیں وہ ادھار کے پیسے سے پیتے ہیں اور جو تنخواہیں ہم سرکاری ملازمین کو دے رہے ہیں وہ ادھار کے پیسے سے دے رہے ہیں شہباشری صاحب نے اپنے موں سے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے عمران خان نے کہا کہ ہماری معیشت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈالرز کی کمی ہے پاکستان میں ڈالرز نہیں ہیں ڈالر میں ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے سے ممکن ہے وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب مستقم حکومت ہوگی اور وہ حکومت کو اون کریں گے اوورسیز پاکستانی تو پھر وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی نکال سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی ہمیں اگدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا اور ساتھ یہ کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو کرش کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئیں لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا میں مزید پانچ یا چھ ماہ جیل میں رہوں گا اور اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی مجھے معلوم ہے یہ حکومت پانچ سے چھ ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی پیپس پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا عمران خان صاحب نے عرف علمی صاحب کے بارے میں کہا کوئی ناراض کی نہیں ہے انہوں نے کوشش کی اور اچھی نیئر سے کوشش کی لیکن میرے نام کے اوپر کراوس لگ چکا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان نے یہ کیا تھا کہ امریکہ کے اور طالبان کے ڈائیلوگز کروایا تھے اور پاکستان دہشتگردی کے حوالے سے جو پاکستان میں دہشتگردی آتی ہے ٹی ٹی بی کے ذریعے سے یا مختلف عسکریت پسند گروپوں کے ذریعے سے اس میں طالبان کے ساتھ ڈائیلوگز کر رہا تھا اور وہ معاملہ اس وقت عمران خان صاحب کے بقول جو جنرل باجوہ ہیں انہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں وہ دہشتگردی اور افغانستان کا مسئلہ حرک کر سکتے ہیں جنرل باجوہ نے کور کمانڈر کانفرنس میں کہا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے حالانکہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ عمران خان صاحب نے یہ بات صحافیوں کے ساتھ کیا اور یہ ریپورٹ ہوئی ہے انہیں نے کہا کہ جس جنرل نے افغانستان میں امریکہ کے ڈائیلوگ کروائے اسی کو شریفوں کے کہنے پر ہٹا دیا گیا اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یہ عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو جوڑ کے صحافیوں کے سامنے ایک سیچویشن رکھی ہے کہ اگر پاکستان کنٹینیو کرتا تو شاید سیچویشن مختلف ہوتی عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین کو صوبہ چلانا ہے اور اسے پیسے چاہیے وہ صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر آدم سے ملا ہے اسے وزیر آدم کے ساتھ تصویر اس وقت بنوانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے وفاق خیبر پکتون خواہ کو پیسے نہیں دے گا شریفوں سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی بھی نہیں ہے شریف پھنس چکے ہیں اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا ویسے یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف درائزے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل سرفراز کی شہادت پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور اس شہادت سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا پھر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے ہمارے کسی بھی اکاؤنٹ سے فوج کے شہدہ کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس نے سی سی ٹی وی فوٹج چڑائی وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے پیچھے ہے یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید بھی بتائی لیکن اب آجیں اس طرف کہ عمران خان صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ پانچ چھ ماہ بعد وہ جیل سے باہر آئیں گے اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ چیزیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں لیکن ایک خبر اور ہے اور یہ بڑی خبر ہے یہ بھی عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے اور ایک بڑا مطالبہ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کرے اور فیصلے تک وفاق اور پنجاب کی حکومتیں موطل کر دی جائیں یہ عمران خان صاحب نے درخواست کی ہے عمران خان نے سپریم کورٹ سے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے غیر متعصب ججوں پر مشتمل عدالتی کمیشن بنانے اور تحقیقات کی تکمیل تک وفاقی اور پنجاب حکومت کو موطل کرنے کی درخواست کی ہے اچھا یہ ایک بڑا مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا اور بقاعدہ درخواست ریپورٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے درخواست کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایسے ججز کو جن کی شہرت بلکل غیر متنازع ہے ان کو موقع دیں کہ وہ ایک جوڈیشن کمیشن ان پر تشکیل دیا جائے وفاق میں عمران خان صاحب کو سب سے بڑا اعتراض ہے تو اس کی حکومتیں جو ہیں وہ موطل کر دی جائیں اور انتخابات کا مکمل آڈٹ کیا جائے دیکھیں یہ جب بھی ہوگا تو آپ کو پتا ہے سب کو پتا چل گیا ہے ساری دنیا جانتی ہے پوری دنیا نے ریپورٹ کیا ہے پاکستان میں پاکستان کے باہر ہر طرف عالمی میڈیا نے عالمی اداروں نے ریپورٹ کیا ہے جو مبسرین انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ الیکشن کے مطابق نہیں ہے فارم فورٹی فائیو کچھ اور ہے فارم فورٹی سیون کچھ اور ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جب بھی کبھی تحقیقات ہوں گی غیر جانبدار اور شفاف آڈٹ ہوگا تو یہ حکومت گھر چلی جائے گی شہباشر صاحب کے بعد پنجاب میں پچاس کے قریب ایسی سیٹے ہیں جن پہ ان کا حق نہیں ہے مریم نواز کے بعد سو کے قریب ایسی سیٹے ہیں جس پہ ان کا حق نہیں ہے یہ تو صرف پنجاب کی کہانی ہے باقی جگہوں پہ الہدہ صورتحال ہے تو فارم فاق اور پنجاب میں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں نمبر ایک وجہ جو عمران خان صاحب کے سامنے ہے وہ ہے معیشت معیشت پاکستان کی لگاتار دوپتی چلی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرنے سے پہلے بھی اس بات کے بارے میں وارن کیا تھا کہ جب ان کی حکومت قرائی جا رہی تھی دوزر بائیس میں تو ان کو لگتا تھا کہ معیشت ڈوبے گی اور نیچے کی جانب جائے گی پھر ہم نے دیکھا جو کچھ ڈالر کے ساتھ ہوا ہم نے دیکھا جو کچھ پیٹرول کے ساتھ ہوا ہم نے دیکھا جو کچھ بجلی اور گیس کے ساتھ ہوا ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر معیشت کس طرح نیچے گئی سارے کے سارے عداد و شمار نیچے چلے گئے آپ کی ایکسپورٹس کہاں پہنچ گئیں آپ کی ایمپورٹس کے ساتھ کیا حال ہوا آپ کی جو ذریع مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا آپ جو بھی معیشت کا ایک پلان بناتے تھے وہ ناکام ہو جاتا تھا بدقسمتی سے تو وہ لگاتار پاکستان کو دو سال تک مار پڑی اب عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہی حکومت کیونکہ دوبارہ بنائی گئی ہے عوام کا اعتماد بھی نہیں ہے تو یہ معیشت نہیں چلے گی اور جب معیشت نہیں چلے گی تو ایک بہت بڑا بوجھ اس حکومت پہ جون میں پڑے گا بجٹ کے موقع پر اور جولائی سے آن ورڈ بڑے خوفناک اعتجاج شروع ہو سکتے ہیں تو یہ حکومت شاید ان اعتجاجوں کا سامنا نہ کر پائے اور عوامی رد عمل کے سامنے ٹک نہ پائے ایک تو چیز ان کو یہ لگتی ہے کہ معیشت کی تباہی دوسرا مہنگائی دیکھیں میں نے ذاتی طور پہ اس کو چیک کروایا اور بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے سپیشلی گیس اور بجلی کے بلوں پر جن لوگوں کو گیس کا بل ایک ہزار آٹھ سو بارہ سو پندرہ سو یہاں تک آتا تھا ان کا کم سے کم بل پندرہ ہزار آ رہا ہے اور ایک لاکھ روپے سے زیادہ بھی گیس کے بلز آ گئے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ پچاس ہزار کا بل دس مردے کے مکان کا بھی آ گیا ہے گیس کا ان سردیوں میں اب لوگ وہ بل کیسے جمع کرائیں گے میڈل کلاس بہت پریشان ہے گیس کا بل اتنا زیادہ ہے کہ ان کی مہانہ انکم سے زیادہ گیس کا بل آ گیا پاکستان میں اور یہ قیمتیں لگاتار بڑھ رہی تھی ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے تھے کہ گیس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ ایک دم ببل جو ہے یہ پھٹے گا اور سارا پریشر پبلک کے اوپر آ جائے گا اور پبلک کے اوپر پریشر آ گیا میں آدادوں شمار آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی بعد میں شیئر کر دوں گا بجلی کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں یونٹ کی پرائیس جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور اس کا برائے راست بوجھ جو ہے وہ ڈومیسٹک یوزر کے اوپر یا جو چھوٹی فیکٹریہ ہیں وہاں پہ یا جو تاجر حضرات ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے تو بجلی ایک بہت بڑا ریزن ہے پیٹرول کی پرائیس ایک بہت بڑا ریزن ہے حالانکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں عمران خان کے دور کی نسبت لیکن پاکستان میں عمران خان کے دور کی نسبت پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ پیٹرول ستر روپے لیٹر وہ بیچیں گے جب حکومت میں آئیں گے آج پیٹرول پونے تین سو روپے لیٹر ہے یعنی جتنے کا شہباز شریف نے کہا تھا اس سے چار گناہ میں شہباز شریف صاحب اس وقت پیٹرول بیچ رہے ہیں جتنے کا عمران خان صاحب بیچ رہے تھے اس سے دگنے میں شہباز شریف صاحب پیٹرول بیچ رہے ہیں حالانکہ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں ڈالر کی پرائیس ابھی ڈالر کو جیسے کنٹرول کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور جو عداد و شمار کو جانتے ہیں جو معیشت کو جانتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے اور اگر اس کو کسی وقت بھی آئی ایم ایف کے مطالبات کے اوپر چھوڑا گیا تو پھر ڈالر دوبارہ تین سو سے اوپر خدا نہ کاستہ جا سکتا ہے یہ صورتحال پاکستان کی معیشت کیلئے مشکل ہوگی تو مہنگائی ایک بہت بڑا فینومینا ہے جو تیس پرسنٹ کے لگ بگ گھوم رہی ہے رمضان کا مہینہ ہے عوام کو کوئی ریلیف دینے میں حکومت مکمل طور پر ناکام رہی ہے حکومت حالانکہ ابھی تھوڑی دن پہلے آئی ہے لیکن یہ تسلسل ہے اسی حکومت کا جو دوزار بائیس کے اپریل میں بنی تھی یعنی ابھی تک یہ تسلسل کے ساتھ اقتدار میں ہے تو ان کے اوپر رسپونسیبیلٹی فکس کی جا سکتی ہے یہی اقتدار میں چلے آ رہے ہیں اتحادیوں کی بے رخی یعنی عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے اور یہ آبیس ہے کہ جس وقت بہت پریشر پبلک کا آئے گا تو پی ایم ایل این کو اس کے اتحادی اکیلا چھوڑنا شروع کر دیں گے ایم کی ایم اور پیپس پارٹی اس بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے اور باقی جماعتیں بھی اس بوجھ کو نہیں اٹھانا چاہیں گی جو بوجھ پی ایم ایل این کے اوپر بدنامی کا پڑے گا مہنگائی کے اور معیشت کی تباہی کے نتیجے میں گیس اور بجلی کا باران میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لوڈ شیڈنگ بڑی خوفناک قسم کی ہو سکتی ہے اس لیے کہ بجلی کا جو یونٹ پیدا ہو رہا ہے وہ بہت مہنگا پیدا ہو رہا ہے جو منصوبے پاکستان نے ایپی پیس کے لگائے ہیں وہاں پہ کیپیسٹری پیمٹس بھی کرنی پڑتی ہیں اور وہ ہمارا جو سرکولر ڈیتھ ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں گردشی کرزہ وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اتنی مہنگی بجلی اگر بنائیں گے تو لوگ اس کو خریدیں گے کیسے یہ ایک بوران آپ کے دروازے پر کھڑا ہے عوامی اعتماد کا فقدان ہے کیونکہ حکومت جو بنی ہے پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی قصبے کسی بھی گاؤں کئی بھی آپ چلے جائیں تو لوگ بہت کلیرلی آپ کو بتائیں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کے ووٹوں کے ساتھ نہیں بنی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ حکومت زیادتی کر کے بنی ہے ان کے ووٹوں کا اس میں عمل دکھل نہیں ہے تو جو عوام کا اعتماد حکومت کے ساتھ نہیں ہے یہ چیز بھی لوگوں کو حکومت سے متنفر کرے گی اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی عبران خان صاحب کی رہائی دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک جب جب یہ حکومت کمزور ہوگی اور جیسے جیسے یہ حکومت عوام میں مزید غیر مقبول ہوگی اب اس سے زیادہ کیا غیر مقبول ہوگی کہ وہ ووٹی نہیں لے پائے لیکن اس سے بھی زیادہ جب برے حالات آئیں گے تو جو اس حکومت کو سپورٹ دینے والے ایلیمنٹس ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کو ہٹنا پڑ جائے گا اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ لائرز کے مطابق وہ صرف مینج کی گئی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے موں سے اسی انٹریو کے اندر کہا کہ مجھے جس طرح گرفتار کیا گیا ہے فکسٹ میچ وہ اس کو کہتے ہیں بار بار تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے جس وقت بھی حکومت کے پیچھے سے سپورٹ نکلے گی عالمی دباؤ جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا حکومت کے اوپر یہ بھی ایک بہت اہم فینامینا ہے کیونکہ امریکہ میں ایک الیکشن ہونے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس سے امید باندھی ہوئی ہے لیکن میرے خیال میں وہ بے جا ہے کیونکہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اسرائیل کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے ڈانلڈ ٹرمپ سے امید باندھی ہوئی ہے وہ ایک لیول سے آگے اس چیز کو جو ہے وہ اس سے امید نہیں رکھ سکتے کیوں میں وہ آپ کو بتاؤں گا عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں کوئی سیٹیں بھی چینج ہو سکتی ہیں یعنی جو مقصوص نشستیں ملی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی باقی جماعتوں کو وہ واپس ہو سکتی ہیں اس سے ایک ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو عدالتی فیصلے ان کے نتیجے میں طریقہ انصاف کو کچھ سیٹیں واپس مل سکتی ہیں اور جو آج عمران خان صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے اگر یہ جوڈیشنل کمیشن بن جاتا ہے تو سیٹویشن اگلے چھ مہینے میں بلکل مختلف ہوگی بائیڈن انتظامیہ کو عمران خان کے خلاف سمجھا جاتا ہے ڈانل لو سے بھی ایک سٹیٹمنٹ لیا جارہا ہے آج ان کو سٹیٹمنٹ دینا ہے دیکھتے ہیں کہ ڈانل لو سے کیا باتچیت ہوتی ہے اور وہ کیا جواب دیتے ہیں سوالات کا پاکستان کے اندر ان کی مداخلت کے حوالے سے امریکہ میں ان کے اوپر یہ پروب ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں لیکن جو بائیڈن انتظامیہ کا وقت ختم ہونے کو عمران خان صاحب کی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ایک انڈیو پریشر ہے یا جو ایکسٹرا پریشر عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کے پر پڑا ہوا ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا یہ بھی امید لگائی جاری ہے یہ وہ فیکٹرز ہیں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن ٹائم محدود ہے جو عمران خان صاحب کی رہائی سے اس حکومت کے خاتمے تک کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں بارال میں نے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب تک کلیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ